صحابہ کرام کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں آگے سے آگے نیکیوں کے اندر سپت کریں ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ خوبصورتی میں آگے ہوں کپڑا ہمارا اچھا ہو کہلے خاتون کا فون آیا کہنے لگی جب ہم برث ڈے میں شرکت کرتے ہیں کسی پارٹی میں تو جو بڑا گفت دیتے ہیں اس کی قیمت اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے میرے پاس مال وسائل کم ہے چھوٹا گفت دیتی ہوں تو میری وہاں پہ قیمت کوئی نہیں ہوتی لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے یعنی ہماری ساری باتیں کیا ہیں ہم سبقت کس میں لینا چاہتے ہیں مادی چیزوں میں کہ گفت میں اب بڑھ دے تو منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شیوہ نہیں تھا اسلام میں تو اس کی کوئی تغریب نہیں دی گئی کچھ بھی نہیں بتایا گیا غیروں کی بات ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں ترقی ہو گاڑی ہماری اچھی ہو گھر ہمارا اچھا ہو زیور ہمارا اچھا ہو کپڑے ہمارے اچھے ہو ہم کہیں کچھ دینا چاہیں تو ہمارے پر اتنی گنجائش ہو کہ سب سے بڑی چیز دے سکیں تاکہ ہمارا نام ہو حضرہ صحابہ کی کیا تلطیب تھی صحابہ کرام اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام پانا چاہتے تھے اس لیے نیکیاں کرنا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے یہاں رہنا نہیں یہ دھوکے کا گھر ہے کوئی یہاں باقی نہ رہا ہم بھی باقی نہیں رہیں گے جب ہمارے سے پہلے والے چلے گئے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں ہم نے بھی جانا ہے ایک مرتبہ کیا ہوا کچھ صحابہ کا نام غریب تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال نہیں ہے غربت ہے بس گزر بسر اپنی کر لیتے ہیں باقی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں روزہ ہم رکھ لیتے ہیں کچھ عامال ہم کر لیتے ہیں جو بدنی ہیں لیکن اللہ کے نبی کچھ ہمارے ساتھی جو صحابہ ہیں ان کے پاس مال بہت ہے وہ کیا کرتے ہیں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ وہ بھی کر لیتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں ہم تحجد پڑھتے ہیں وہ بھی تحجد پڑھ لیتے ہیں سارے کام تو وہ کر لیتے ہیں لیکن مال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں وہ آپ کو بھی مال دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں اپنے رشتداروں کی بھی مدد کرتے ہیں ہمارے پاس تو مال نہیں ہے آپ ہمیں کوئی ایسا عمل ایسا گر بتا دیں کہ ہم اس عمل کو کر لیا کریں تو ہم ان سے آگے بڑھ جائیں ہم پیچھے نہ رہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ بڑے بڑے بلند درجات عطا فرما دیں گے صحابہ کرام نے کرنا شروع کر دیا اب نماز کے بعد جو غریب صحابہ پوچھنے گئے تھے اب وہ خاموشی سے کوئی ادھر بیٹھا پڑھ رہا ہے جو دوسرے صحابہ تھے جن کے پاس مال تھا آخر وہ بھی تو اللہ کے محبوب بننا چاہتے تھے تو انہوں نے غور کیا کہ کوئی ادھر لگا ہوا ہے کوئی ادھر لگے ہوئے ہیں آخر بات کیا ہے تو وہ بھی کٹوں میں لگ گئے تو انہوں نے چند ہی دنوں میں معلوم کر لیا کہ بھئی یہ لوگ تو نبی علیہ السلام سے بلندی درجات کا ایک اعلی نسخہ لے کر آئے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تاکہ قیامت میں آگے بڑھ جائیں نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں تو ان کو جیسے پتہ لگا کہ بلندی درجات کا یہ نسخہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تین تیس تین تیس اور چونتیس مرتبہ اللہ کو پکارنا تو اللہ کا نام لینا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو جناب انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا اب وہ جو غربہ صحابہ تھے غریب لوگ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو ہم نے آری چیز تھی ہم اپنے لئے لے کر آئے تھے کہ ہم بڑے درجات لیں تو یہ تو یہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے اب ہم کیا کریں اب یہ غریب صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں جو بتایا تھا نا بلندی درجات کا وہ نسخہ وہ تو ان کو بھی پتہ لگ گیا اب وہ بھی کر لیتے ہیں اب ہم کیا کریں ہم تو پھر پیچھے رہ گئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے اعطا فرمائے تو صحابہ کرام کی تمنا طلب کیا تھی کہ اللہ کے محبوب بنے نبی علیہ السلام کے محبوب بنے اور آخرت کے بلند سے بلند درجات حاصل کریں ایک تو یہ بات دیکھئے ایک اور حدیث اب سنیے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث میں ایسی حدیث میں ایسی بات ارشاد فرما دی فقراء کو غرباء کو کہ وہ مالداروں کے اوپر کس طرح سبقت حاصل کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم مالداروں پر سبقت اگر حاصل نہ کر سکو تو تم کشادہ روئی اور حسن اخلاق سے سبقت حاصل کر سکتے ہو مطلب یہ کہ جب مالدار اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے ثواب حاصل کرنے لگیں مسجد بنائیں مدر سے بنائیں مدر سے چلائیں اس طرح کے کام وہ کرنے لگیں اور تمہارے پاس مال کی گنجائش نہ ہو تو تم لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی اور حسن اخلاق سے پیش آوگے تو تم ان کے مرتبے سے آگے بڑھ جاؤگے تو حسن اخلاق کی ایسی چیز ہے کہ مالداروں کا مال خرچ کرنا یہ اس سے آگے انسان کو لے جاتا ہے اور آج ہمارا کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے جنت نہیں ملتی مزان اعمال میں سب سے زیادہ وزن کس میں اعمال کا ہوگا یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال ہم نے نماز روزہ حج زکاہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں قیامت کے دن جب پڑھرے میں اعمال تو لے جائیں گے تو کس عمل کی قیمت زیادہ ہوگی کس کا وزن زیادہ ہوگا یہ سنیے حضرت ابو دردہ رضی علم سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ترازو میں جو عمل وزنی ہوگا وہ حسن اخلاق ہیں بحقی شریف کے روایت ہے